خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی فورسز نے تین آپریشنز کیے جن میں تئیس دہشتگرد ہلاک ہو گئے جبکہ ساتھ جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشنز 26 اور 27 مئی کے درمیان کیے گئے 26 مئی کو حسن خیل میں آپریشن کے دوران چھائے دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے آپریشنز میں کیپٹن حسن جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ بہادری سے لٹے ہوئے شہید ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق 27 مئی کو زلہ ٹانک میں دہشتگردوں کے ٹھکانے پر کاروائی کی گئی کاروائی میں دس دہشتگرد مارے گئے تیسرا آپریشنز زلہ خیبر کے علاقے باغ میں کیا گیا آپریشنز میں سات دہشتگرد مارے گئے دو زخمی بھی ہوئے آئی ایس پی آر نے مزید بتایا کہ فائرنگ کے شدید تباتلہ میں پانچ جوان بہادری سے لٹتے ہوئے شہید ہوئے شہدہ میں لنائک محمد اشفاق بٹ لانس نائک سید دانچ شامل ہیں سپاہی تمور ملک اور سپاہی نادر صغیر بھی شہید ہوئے آپریشن میں سپاہی محمد یاسین نے بھی جام شہادت نوش کیا زلہ خیبر میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی میں شہید ہونے والے شہدہ کو سپاہی خاک کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سلہ خیبر میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی میں شہید ہونے والے شہدہ کو فشاور گیریزن میں سپاہی خاک کیا گیا آرمی شیف جنرل سید آسیب مرید خوچی اور سیویل حکام کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور وفاقی وزیرت آخلا موسی نکوی وفاقی وزیرت آوانائی عویس لغاری نے پریس کانفرنس کی خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وفاق اور صوبے مل کر کام کریں گے مل کر ہم نے معاملات تے کیے ہیں ہم نے ایسا راستہ نکالا ہے عوام کو ریلیف ملے گا اور نقصانات میں بھی کمی آئے گی ہم نے باہمی مشاورت سے معاملات تے کیے ہیں وفاقی وزیرت آوانائی عویس لغاری نے کہا کہ آج ملک کے لیے بہت خوش آئین دن ہے سیاست دانوں پر تنقید کرنے والے آج شرمندہ ضرور ہوں گے ہم ایک بڑا بہران تھا جو حل ہوا اسے سراحنا چاہیے مولانا فضل الرحمان سے میرا پچیس سال پرانا تعلق ہے مولانا فضل الرحمان سے میرا تعلق رہے گا مولانا فضل الرحمان کو حکومت سے کوئی ایشو ہوگا مجھ سے نہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقمی نے کہا کہ چینی شہریوں پر حملے میں افوان سرزمین استعمال ہوئی افوان سرزمین استعمال ہونے پر ہمیں سخت تشویش ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقمی اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے تاروتات بہت اہمیت کے حامل ہے چین نے ہمیشہ پاکستان کا سادھیہ چینی شہریوں پر پلان کر کے حملہ کیا گیا پاکستان نے افغان ابوری حکومت کے ساتھ تیشت کردی کا معاملہ اٹھایا ہے محسن نقمی نے وسیر کہا کہ ابھی تک افغان ابوری حکومت سے اچھے نتائج نہیں آ رہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتاولہ تارہ نے کہا ہے کہ بانی بی ٹی آئی ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں ان کی کوئی اس رازش کامیاب نہیں ہوگی ہم امداد نہیں تجارت چاہیے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جہاں بھی جائیں یہی کہتے ہیں ہم کشکول توڑنا چاہتے ہیں کہا اس آئی ایف سی کے اندر ساٹھ ڈیسٹ کائم ہوں گے وفاقی وزیر پلاننگ کے انڈوالپمنٹ ایسین اکبار نے کہا کہ پی ٹی آئی عدالت کو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے لڑا کر اپنے لئے راستہ بنانا چاہتی ہے پاکستان کے سمت صحیح کی طرف ہو چکی ہے پاکستان کی معیشہ ترقی کی طرف گامزر ہو رہی ہے درونی اور اندرونی سنمارکاروں کو حکومتی پالسیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار دے چیمین ایم کی ایم پاکستان خالد مقبول صیدیقی نے کہا کہ ہم اپنے حصے کی قربانی دے چکے اب کسی اور کے قربانی دینی کی باری ہے چیمین ایم کی ایم پاکستان خالد مقبول صیدیقی نے دعایا اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا آج سے چونتیس سال پہلے اسی پکا کلا کو محاصرہ کر کے دشمن فوج کی طرح مرچہ زن کیا گیا مزیراعظم محمد شباز شریف نے نونوک کے ہم منصب جناز گہر سٹور سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے اور فلسطین کی راست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراحا مزیراعظم آفس کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ٹیلیفونک گفتگو کے دران دونوں راہنماوں نے تجارت سنواکاری تعلیم اور قابل تجدید تاوانائی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرف تعلقات کے مضبوط بنانے کے عظم کا اعادہ کیا ہے اس کے علاوہ رابطے میں رہنے اور چلد ہی ملاقات کرنے پر اتفاق کیا گیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے دن اٹھائیس مئی یوم تکبیر پر سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوم تکبیر پاکستانی قوم کے ملک دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اتحاد کی یاد دلاتا ہے اٹھائیس مئی کو پوری قوم نے اس ملک کی سالمیت کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ملک دفاع پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ قبول کر کے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا شہباز شریف نے کہا کہ یوم تکبیر سیاسی اور دفاعی قوتوں کے اس ملک کے دفاع کو مضبوط تر بنانے کے لیے ایک جھنڈے سبز ہلالی پرچم تلے متحد ہونے کی یاد دلاتا ہے اوگرہ نے قدرتی گیس پر پچیس ہزار گریلو میٹرز لگانے کی درقاس مسترد کر دی سوئی صدرن گیس کمپنی نے پچیس ہزار گریلو گیس کنیکشن کی درقاس کی تھی گیس کنیکشن لگانے کے لیے ایک طرف اٹھائیس کروڑ پر مانگے گئے تھے سوئی صدرن گیس کمپنی کے مطابق پچیس ہزار گریلو کنیکشن وفاقی حکومت کی پابندی کے وقت سے التوا کا شکار ہیں جن کی اجازت دی جائے اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کا حکم ہوا میں اڑا دیا مغربی رفاہ میں پناہ گزین گیمپر دہشتگرد اور صفاق سے ہونی فوج کا بھس دلانہ حملہ بمباری سے پچھتر سے زائد فلسطینی شہید بچوں کی سربریدہ لاشیں پر آمد درجنوں زخمی ہو گئے سہونی فوج نے رفاہ کے پناہ گزین گیمپ میں بمباری کی جس سے یو این کیمپ میں آگ لگ گئی پاکستان میں امریکی صفی ڈالنڈ بلون نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے معاشری مستقل کے لیے ایک مضبوط پارٹنر ہے درجمان امریکی صفی ڈالنڈ بلون نے ملاقات کی جس میں پاک امریکہ تجارت سرمارکاری اور اقتصادی تعلقات کے اہم پہلوں پر تباطلہ خیال کیا گیا اس موقع پر امریکی صفی ڈالنڈ بلون نے پاکستان کے معاشری اصلاحات کے ایجنڈے کے لیے جاری امریکی حیمار پر روشنی ڈالی پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ پاکست ایم ایم اون لانچنگ کے لیے تیار پاکستان کا جدید مواصلاتی سیٹلائٹ پاکست ایم ایم اون جمعیرات کو خلا میں بھیجا جائے گا پاکست ایم ایم اون پاکستان بھر میں ٹی وی نشریات سیلولر فون سرویس اور براڈ بینڈ سرویس بہتر بنانے میں مدد دے گا اور یہ روا برس اگست میں اپنی سرویس فراہم کرنا شروع کر دے گا وینچئر کرکٹین کو مسلسل دوسری بار ایشن چیمپنشپ جیتے پر پندرہ لاکھ کا انام دے دیا گیا وینچئر کرکٹین کے کھلاڑیوں نے کسافی سٹریڈیم میں پی سی بی شیئرمن ماؤسن نقمی سے ملاقات کی ماؤسن نقمی نے کھلاڑیوں کو ایشن چیمپنشپ جیتے پر مبارک بات دی اور کارکردگی کو سرہا ماؤسن نقمی نے کھلاڑیوں کے بھردور ہوسرا افزائی کی اور پندرہ لاکھ روپے کا چیک دیا شیئرمن پی سی بی نے وینچئر کرکٹین کے لیے نئے خواہشات خائصار بھی کیا فیفا وائل کپ کوالی فائر راون 2 کے بحج کے لیے سعودی عرب کی فوٹبول ٹیم 5 جون کو اسلام آباد پہنچے گی سعودی عرب فوٹبول ٹیم چارٹر پرباد سے ریاض سے اسلام آباد پہنچے گی پاکستان اور سعودی عرب کا میچ 6 جون کو اسلام آباد میں شیڈول ہے پاکستان کا فیفا وائل کپ کوالی فائر راون 2 کا یہ آخری ہوم میچ ہے میچ جنہ فوٹبول سٹریڈیم اسلام آباد میں کھیلا جائے گا پاکستان اپنا آخری میچ گیارہ جون کو محضبان تاجکستان سے کھلے گا گرا پری فارمولا ون منہ کو فیراری ڈائیور چارلس لیکرک نے جیتیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہوم ڈائیور چارلس لیکرک اپنی سرزمین میں ترانہ سال بعد گرا پری جیتنے میں کامیاب ہوئے اس تاریخی پتہ پر چارلس اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ بائی اور آپ دیتا ہو گئے انہوں نے شائکین کے ساتھ مل کر جشن ملایا اس موقع پر چارلس لیکرک کا کہنا تھا کہ اپنے ملک میں ریز جیتنے کا خواب پورا ہو گیا شو بیز انڈسٹری کی نامبر حدہ کارہ سنہ نواز نے زندگی کو پرسکون گزارنے کا طریقہ مداہوں کے ساتھ شیئر کر دیا فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ اپ اسٹراغر پر اپنی تصابیر مداہوں کے ساتھ شیئر کریں جن میں وہ آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس نظر آ رہی ہیں پوسٹ کے طویل کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ زندگی میں ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں کہ ہماری اوپر کچرا اچھالا جاتا ہے کردار خوشی کی جاتی ہے دامن داگدار کیا جاتا ہے گندگی کے اس گھڑے سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ان غلاستوں کی تیہ میں دفن ہو کر رہ جائیں بلکہ ان بیکار چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے ادھاکارا سرہا اسکرڈے سیاہ لباس میں حسن کے ایک جلدے بکھے کر بتاہوں کو گرویدہ بنا لیا ہاری میں سرہا اسکرڈے اسٹرگرام پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں وہ دو ملبوسات میں رزدر آئیں بسکورہ ویڈیو میں ادھاکارا ہلکی کلابی شیٹ میں ملبوس تھی جس کے بعد وہ پلک شپکتے ہی حسین سیاہ پشواس سیفتن کیے دکھائی دی سرہا اسکرڈ نے اس دلکل سیاہ پشواس کے ساتھ سبزروتہ اوڑا ہوا تھا اور ویڈیو میں وہ بولی وڈ فلم روکی اور رانی کی پیم کہانی کی مشہور گانے تم کیا ملے پر رکھ بھی کرتی نظر آئے پاکستان چوبیز انڈسٹری کی معروف ادھاکارہ مومل خالد اسمان نے اسلام کی خاتر انڈسٹری چھوڑ دی فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم اسٹرگرام پر سابقا ادھاکارہ نے چوبیز انڈسٹری سے کنارہ کشی کرنے کا اعلان کیا اور تمام نئی پوسٹ میں ہجاب بھی لیتی نظر آ رہی ہیں ادھاکارہ کی ایک انسٹرہ پوسٹ جس میں انہیں ہجاب لیہوے دیکھا جا سکتا ہے کہ کمنٹس میں صارف نے سوال کیا کہ کیا دوبارہ ڈرامو میں آئیں گی یا نہیں جواب میں ادھاکارہ نے بتایا کہ وہ اب ڈرامو میں کام نہیں کریں گی موسیقی موسیقی